تو آج میں بنا رہی ہوں چکن کا سالون اور یہ تیل میں میں نے ڈال دی ہائی ٹاماتر اور تھوڑی سی کوت میر بغیر میں اور ابھی اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ پیسا ہوا مسالہ اور اس میں خوبرا کاندہ اور کوت میر ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہلدی اور لال مرچ کا پاورڈر یہ اگدمی سیمپل سی ریسیپی ہے اور جو کہ بہتی زیادہ اچھی ہے مین کمال ہے وہ مسالے کا جس میں خوبرا پیاز اور کوت میر ہے تو یہ دیکھئے اس کو تیل چھٹنے لگا تو میں نے ابھی اس میں ڈال دیا ہے چکن چکن کو پہلے گھلہ لیا تھا پھر وہ چکن ڈال کے بھی اس کو آچھے سے ہم مکس کریں گے تھوڑی در پکنے دیں گے پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے تھوڑا سا پانی زیادہ پانی نہیں اٹھ کرنا ہے کیونکہ چکن ہی زیادہ نہیں ہے اور ابھی ہم اٹھ کریں گے اس میں نمک تو یہ ابھی اس کو تھوڑی در پکنے دیتے ہیں اور یہ ہو گیا ہے ہمارا چکن کا سالن ready بی